سرا یاد کنگ سرا یاد کنگ سراisch اسلام علیکم بالکم وہ کہا ہے کہ میرے کامری کی چابی کہیں کھو گئی ہے دوپلیکٹ تو ہوگی آپ کے پاس جی نہیں اوہ اختیار صاحب نہ آئے وہ صاحب دس بجے آتے ہیں ابھی تو دس بجے ہیں پیپر کیسا ہو؟ ٹھیک ہو گیا جو دس بجے تک کہا تھے آپ؟ ارہ ہاں وہ تو بطایا نہیں آپ کو مانور ملی تھی مجھے بس ٹاپر کھڑی تھی مجھے دیکھ کر اچھا نہیں لگا تو لفت دیدی میں یہ کل کی بات ہے لیکن آج بھی وہ وہاں کھڑی تھی پھر مجھے لگا کہ جانبوچ کے کھڑی ہے اس لیے بٹھانا پڑا بھلکہ آج تو زد کر کے گول کپوں کی دکان پر لے گئی مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا تھا لیکن چاپی تعلیم ہی چھوڑ گئے تھے آپ وہیں پڑیے یہ آپ کا ناشتہ سنیے بات کرنی تھی آپ سے کچھ مشورہ چاہیے تھا اب آپ کو مشورہ کی ضرورت نہیں ہے آپ تو خود بڑے استاد آدمی ہے میں ایک گھنٹے سے ناشتے کے انتظار کر رہا تھا اور دو گھنٹے سے آپ کا آپ میری بات سنے بغیر جا نہیں سکتی کہیے لمبی بات ہے دروازے پر ہو نہیں سکتی ہٹیے جی فرمائیے دیکھیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے اسے لفت دینی چاہیے تھی نہ ہی اس کو میری گاڑی میں آکر بیٹھنا چاہیے تھا آپ گئے زیوری باتیں کر رہے ہیں کوئی آپ کی گاڑی پہ بیٹھے آپ کے سر پہ اس بات سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے چاہے میں چینی ہے جی نہیں کل میں نے دیکھا تھا چینی رکھی ہوئی ہے اسی میں سے ڈال لی جیگا او ہاں تو کس بات پر مشورہ مانگ رہے تھے آپ بات سنیں گے تو مشورہ مانگوں گا آپ تو بات کو بیچ میں کٹ کر کہہ رہی ہیں کہ میں غیر ضروری بات کر رہا ہوں تو پہلے کہانی سنائیں گیا یہ کہانی نہیں ہے عزمان یہ ایک واقعہ ہے جسے سنا کر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے سنائیے پرسو جب میں نے اسے لیفٹ دی گھر کے قریب ایک بسٹاپ ہے وہاں اتار دیا کل بھی یہی رادہ تھا بلکہ کل تو میں نے اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ اس طرح لیفٹ لینے بیٹھنے باتیں کرنے کو کیجول لے رہی ہے اور پھر زد کرنے لگی کہ آج سیٹرڈے ہے تو گول گپے کھلا پہلے بھی تو سیٹرڈے کو لے کے جایا کرتے تھے یا پھر گول گپے لے کر آیا کرتے تھے پہلے وہ میری بیوی تھی اور میں اسے بے پناہ محبت کرتا تھا اب کیوں لے کر جاؤ اب آپ کو محبت نہیں ہے اس سے آپ بھی کیا بات کرتی ہیں اب طلاق ہو گئی ہے محبت کو بھی طلاق ہو گئی ہے بتائیے طلاق دیتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ تم نے ہی رہو گی تو محبت بھی نہیں رہے گی یہ تو نہیں کہا تھا اور یہ کہنا تو ویسے بھی بے وکوفوں والی بات یہ سمجھنے والی بات ہے آدھی صاحب اسے دیکھ کر آپ نے گاڑی روک لی اس کو ساتھ بٹھا لیا گھر کے پاس ڈراب دیا اگلے دن زد کرنے پر گول گپے بھی کھلا دیئے کیا ہے یہ سب یہ وہ محبت ہے آدھی صاحب اس سے کبھی طلاق نہیں ہوتی اس بات پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھلے ہی سن کر کسی کو برا لگے کہ آپ نے ایکس وائف کو ڈیٹ پر لے کر گئے تھے لیکن محبت کو ان چھوٹی موٹی باتوں کی پرواں نہیں ہوتی پر وہ اس کا ہمسایا کہاں گیا بھاگ گیا جس دن طلاق ہوئی اسی دن غائب ہو گیا پھلات پہ چھوڑ دیا اس نے بیچاری بہت دکھی ہوئی ہوگی وہ طلاق رہا تھا بات کرتے کرتے چک ہو جاتی ہے پہلے کی طرح حق بھی نہیں چھتا دی سچی بتاؤں تو اس کو بس ٹاپ پر کھڑے دیکھ کر دکھ بھی ہوا تھا مجھے تو پھر معاف کر دیجی کیا کوئی راستے سے واپس لوٹ کر آئے تو بڑی تکلیف میں ہوتا ہے مرے تو موت نہیں آتی جیے تو جیا نہیں جاتے آپ اسے معاف کر دیں گے تو پھر سے زندہ ہو جائے گی یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا حلالے کے بارے میں نہیں سنا آپ نے وہ کس لئے ہوتا ہے لوٹ کر واپس آنے کے لئے اب وہ دروازہ کھٹ کھٹ آ رہی ہے کہہ رہی ہے کہ گھر واپس آنا چاہتے ہوں دروازہ نہیں کھولو گیا آپ پرانی باتوں کے لئے کے بیٹھے رہو گے چلیے ناشتہ کیجئے اپنی سمجھ کے حساب سے ٹھیک ٹھیک مشورہ دے دیا ہے میں نے دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کرو گی آپ بھی ذرا احتیاط کیجئے گا اگلی کسی ملاقات کی کہانی مت سنائی گا مجھے موسیقی 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 ہادی سے بات بات نہیں ہوتی امی تو کر لیتی ہے لیکن مجھے تو منع کر دیا تھا کیوں آپ کی وجہ سے بات کرو ہاں تو کرو امی تو خاما خا روک رہی ہیں تمہیں وہ تو کہہ رہی تھی کہ تمہارا بات کرنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیوں ٹھیک نہیں ہے تم دونے میں کیا پرابلم ہے فون لگاو اور بات کرو آپ کی فون سے کرو نہیں لینڈنا ان سے کرو نمبر یاد ہے تمہیں وہ تو ڈائیڈی میں لکھا ہے اچھا چلو میں ملا دیتی ہوں تمہیں آو میرا پوچھے تو کہنا سو رہی ہے لیکن آپ تو جاگ رہی ہیں اتنی سی بات کہنے میں کیا جا رہا ہے تمہارا تھوڑی ذریبات کہہ دینا جاگ گئی ہے شاید اور پھر وہ کہے تو بات کرا دی رہا نہیں اٹھا رہا ہے موسیقی بات کرا دی رہا ہے صاحب جی چاہے وہ وہ بھی تو کر دی تھی کون وہ جو بجلی سے چل دی تھی تلاک ہو گئی اسے وہ تو ایک نمبر کی دھوکے باز تھی عمر دین تمہارے بیوی کی طرح دھوکے باز تھی وہ اور نہیں تو کیا بابا جو لڑکی اپنے شوہر کو ٹھینگا دکھا کے دوسرے لڑکے سے ملتی ملاتی ہو اس سے بڑی دھوکے باز اور کون ہوگی یہ تو ٹھیک کہا آپ نے پہلے اس کے بارے میں ہی سوچا تھا میں نے پھر سوچا جو ایک سے بیفائی کرے گی وہ دوسرے سے بھی کرے گی یہ تو بلکل ٹھیک سوچا تھا آپ نے کم تھا کتنی بماری چھ ہزار صاحب جی آج سے بارہ ہزار بارہ ہزار اور گاؤں جانے کے لیے ایک مہینے کی چھٹی بھی ملے گی نہیں 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 صاحب جی میں گاؤں نہیں جاؤں گا اپنی بیوی سے ڈرتے ہو نا میں نہیں ڈرتا وہ ڈرتی ہوگی جسے دھوکہ کیا ہوں اسے نظر میں لاؤ تو ڈر لگتا ہے صاحب جی میں پندرہ منٹ میں آپ کا ناشتہ چار کر کے آتا ہوں یہ آپ کے بردن ہے آپ افتیار صاحب گھر پہ ہے جی میرا سلام کیا دی جائی گا کہ دوں گی موسیقی موسیقی کرکٹ کھلنے جا رہے ہوں ہاں آج نہ جاؤ کیوں ہادی کی طرف چلتے ہیں ارے آپ کسی جا سکتے ہیں کیوں نہیں جا سکتے ہیں امی تو کہتی دیں ہی جب تلاک ہو جائے تو رشتہ داری خاتم ہوجاتی گے اسی لئے تو ہادی بھائیں آنی آتے ہیں امی تو پرانے زمانوں کی بات کرتی پتہ ہے کل پر سو دو دفعہ وہ آفتی سے گھر چھوڑ کر گیا ہے مجھے حادی بھائی جی جناب لیکن وہ یہاں تو نہیں آئے اسی لئے تو جا رہی ہوں اس کے گھر جاؤں گی سوری کہہ دوں گی وہ یہاں بھی آیا کرے گا سوری کہنے سے طلاق ختم سمجھو ختم تو بھی روائے کپڑا پڑھر گئے اس کی کیا ضرورت ہے اگر دشنگ لگ رہے امی کا کیا ہوگا وہ تو تھوڑ دیر میں آجیں گی جہاں بھی نیچے چوکی دار کو دے جاؤں گی نا وہ ان کو بتا دے گا کہ ہم دونہ بزار گئے بزار دیکھو اب تھوڑا بہت جھوٹ تو بولنا پڑے میں تو بول دوں گا لیکن حادی بھائی جھوٹ نہیں بولیں گے وہ تو امی کو بتا دیں گے خبراؤں مد صلاح ہو گئی تو وہ بھی نہیں بتائے گا سہیر پرکو پیپا پرس لے گی یہاں سے اٹھ جائے نا اببہ گر دوڑے کی تو آپ ہی ناک پہ چلی جائے گی تم تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ نا رک جاؤں گی تو کام ختم کیسے ہوں گے کام بات میں کر لے نا پہلے یہاں بیٹھو ذرا میری بات سن لو تمہاری ماں کو گئے سوہ دو سال ہو گئے جی اور ان سوہ دو سالوں میں میں نے ماں بننے کی ساری کوششیں کی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا کیسے نہیں ہوا اس دن تم نے مجھے بتا تو دیا تھا کہ حادی تمہیں اچھا لگتا ہے اور اس طرح کی بات لڑکی اپنی ماں سے ہی کہے گی نا اس لیے میں سن کر خوش ہو گیا تھا یقین ہو گیا تھا مجھے کہ اب تم مجھے ماں بھی سمجھنے لگی تب تو خیر یہ جرم ہوا تھا تم سے لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے ڈرو مت حادی مجھے بھی اچھا لگتا ہے ایسی اب کوئی بات نہیں ہے اببہ بات بھی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے رکو بیٹھو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کوئی اچھا ہو اور اچھا لگنے لگے تو آج بھی اسے غلطی کہنا ٹھیک بات نہیں وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اببہ وہ تو مجھے بھی پتا ہے لیکن اب وہ بیوی نہیں ہے اس کی دو دن سے لفٹ دے رہے ہیں اس کو گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ آ کر بتا بھی دیتے ہیں ماں ہوتی تو بس اتنی سی بات سن کر سمجھ گئی ہوتی آپ کو ذرا وقت لگے گا ہری کون آگیا کون ہے خادی صاحب کی بیوی چلی جا کے دروازہ کھولی وہ سمجھ رہوں گے ہمارا کو ملنے والا آیا ہے آپ سے ملنے کوئی آیا ہے آپ سے جی ارے فراہن تم نور آپ تو پریشان ہو گئے اببہ ارے نہیں میں تو بس حیران ہو گیا ہوں اس طرح کی بات کبھی سنی تھی دیکھی نہیں تم رسٹنگ کر لو میں کمرے میں جا کر پڑھ لیتا ہوں یہاں رہتے ہو ہاں کرایہ کتنا ہے ساڑھے تینہ زار زیادہ نہیں ہے ارے نہیں آج کل تو آٹھ دہ سا سار میں بھی نہیں ملتا اس طرح کا کمرہ اچھا خیر تمہیں تو ناشتہ بھی فری میں مل جاتا ہے اب بیٹھ جاؤ نا یا پھر اسی گم میں کھڑے رہو گے کہ میں اچانک کیوں آگئی تم پون ہی اٹھا رہے تھے اس لیے پہلی بار آئی ہو اس لیے ذرا جیب لگ رہا شکر کرو پہلے نہیں آئی مرنہ تمہیں یہاں رہنے نہیں دیتی آج مجھتا تھا تمہارا مجھتا تھا لیکن آگیا اسے چھوڑ دیا تم میرے آنے سے خوش نہیں ہوئے خرے نہیں خوش ہوا ہم بہت لیکن خالہ نہیں آئی خالہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ مولوی کریم بخش کی معیت پر گئی ہوئی تھی ہم دونوں چپکے سے نکل آئے آہ کیا کھاؤ گی کیا کھلاو گے جو تم کاؤ دودھ پتی تو پڑی ہے نا ہاں پڑی ہے تو ٹھیک ہے میں چاہے بنا دیتی ہوں ہم چاہے پھی ہیں گے بس تو میں بنا دیتا ہوں نا ارے تم کیوں بنا ہوگے میں ہوں نا کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے جو سامنے کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے ہائے ہمارے کے لئے ہمارے مجھے ہمارے ہمارے مجھے ہمارے 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 ام صبح ہوئی تو لگا مر جائیں گے آہ آہ فلات کیسا لگے ہاں آہ 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 موین صاحب سے بات کر کے پرائس پوچھتا ہے پرائس کیوں چیزوں میں یا آہ آہ یہ لئے بھائی 25 ٹھو بیگر وہ بیار میں دوں گیٹ آہ بیعور لیکن تو پھر، میں تو میں کیا دوں؟ Your love میں پیار چاہتے ہیں because that's where I'm poor Sorry کہنے آئے ہوں تم سے Sorry جو کچھ ہوا اسے میری غلطی سمجھ کر بھول جاؤ مطلب مطلب ہی مط پوچھو پشتاوے کی آنگ میں جل رہی ہیں تو مطلب مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا ہاں لیکن بس تم کہہ دو کہ تم نے معاف کر دیا لیکن ویکن اگر مگر بعد میں کرتے رہنا بولو کہہ دو معاف کیا معاف کرنے سے کیا ہوگا مالو معاف کرنے سے معاف ہی مل جائے گی پھر آگے کیا ہوتا ہے بعد میں سوچیں گے ہمارے بیچ طلاق ہوئی ہے مانور پہلے پوچھ کے تو آؤ طلاق کی کیا معافی ہوتی ہے شرم کرو پرہان سامنے بیٹھا ہے شرم تو تمہیں بھی کرنی چاہیے تم میرے سامنے بیٹھیں دروازہ پھن کرو مانور اے یہ تو مانور ہے اپنی what a pleasant surprise اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام جیتی رہو بیٹا آپ بھی آدمی لارے لیجے چھوٹو میاں آپ تو بہت کیوٹ ہیں میں بازار جا رہا تھا کچھ مغمانہ ہے تو بتا دیجے نائن جی شکریہ جیسے تمہاری مرضی تم بیٹھو بیٹا اور اچھی طرح اس کے کان کھیج کے جانا ہاں ہاں یہ عزمہ کی اببہ ہے نا ہاں بات کرنے میں تو اچھے آدمی لگتے ہیں اچھے ہیں لگتے بھی اسی لیے خیر تمہیں تو بہت اچھے لگتے ہوں گے کہو تو اس سے بھی معافی مانگ لوں کسے تمہاری عزمہ سے کہو تو اس سے بھی معافی مانگ لوں کسے تمہاری عزمہ سے میری ڈھر کھے مزاگ کر رہیوں آتی باکواس کر رہی ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں تم سے کیا کھوں ابھی کلی کی بات ہے تم مجھے میری مہنور کہتے تھے مجھ سے ملنے بات کرنے کو ترستے دے اور اب بیٹھ کر اس طرح دیکھ رہے ہو جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے ماف کر دے نادی بھائی اتنی رکش کر رہا ہے تو مان جائے مجھے تھوڑا وقت دے دو ایک منٹ نہیں دوں پہلے ہماری زندگی کے دس دنز آیا ہو چکے مانور کلیز تم نے ان دس تینوں میں پشتاوے خریدے ہیں تو میں نے محبت بیچ کر ان کی قیمت چکائی ہے دونوں طرف سے نقصان میرا ہوا ہے آ گئی ہو تو تھمکے رہو مجھے سوچنے دو پر بھلے ہی تم نے معافی مانگ لی ہے لیکن لیکن دکھ دینے اور چاند لینے کی معافی میں بڑا فرق ہوتا ہے چلو تمہیں جتنا وقت چاہیے تم لے لو لیکن اس طرح تڑپو مات یہ جان نہیں کر رہی ہے اس میں سے مل لوں ایسے ہی بس اس کے بارے میں بہت غلط سلط بکتی رہی ہو تو سوچا اسے بھی دوستی کر کے جاؤں ہاں مل لوں جنگ 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 موسیقی موسیقی کافی جانتی ہو میں کون ایلو میں تو آپ کو ہادی سے بھی زیادہ جانتی ہوں تو تم ناراض نہیں ہو مجھ سے ناراض کس پاک پر اس ان گولگپوں والی دکان پر ملی تھی تو انگلی اٹھائی تھی تم پر وہ تو مجھے معلوم ہے کیوں اٹھائی تھی آپ کے ہادی کو خجو لکھا تھا میں نے لکھا تھا کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہو اور پتہ ہے کیوں لکھا تھا یہ سن سن کر چڑ گئی تھی کہ وہ آپ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں میں دو منٹ میں آتی ہوں رکو وہ خط تم نے اس لیے بھی لکھا تھا کہ تم اس سے محبت کرتی ہو وہ تو سکھ گناہ کر رہی تھی میں میں بعد میں پھر سو ترہ سا توبہ کی ہاتھ جوڑ کر مافی بھی مانگی پھادی سے مافی مانگی پھادی سے مافی مانگی اب کافی بناو چائے کافی کچھ نہیں پیوں میں تم سے دوستی کرنے آئی ہوں پھر ملائی ہاں یہ لی جیے ہو گئی دوستی لیکن اب تو کافی پینی پڑے گی آپ موسیقا موسیقی 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 شورٹ شورٹ چلو آج آج میں تمہیں ہکشورٹ کھیلا سکاتا ہوں آپ کو پتہ ہے جب آپ آئی تھی سب سے پہلے میں نے دیکھا تھا وہ کیسے میرے کمرے میں کھڑکی ہے باہر گلی میں کھلتی ہے اچھا اچھا تو یہاں سے دیکھتی ہو تم زیادہ وقت اکیلی ہوتی ہو نا اس لئے آنے جانے والوں کو دیکھنا پڑتا ہے اکیلی کیسے ہوتی ہو ہادی تو آ جاتا ہے چھ ساڑے چھ بجے اب با دس پجے آتے ہیں کافی ٹائم ڈیفرنس ہے تقریباً چار گھنٹے پھر تو خوب گب شب ہوتی ہوگی ہادی صاحب سے زاہر ہے تیسرا تو کوئی ہوتا نہیں اے نہیں مانور صبح ناشتے پہ تھوڑی باتچیت ہو جاتی ہے اب با گھر پہ نہ ہو تو کبھی نہیں ہاں ایک بار ایک بار ان کو بھوک لگی تو کھانے کیلئے پوچھا تھا شاید اسی دن اسی دن مطلب جس دن ڈیورس ہوئی تھی ریورس ہوئی تو سیدھا تمہارے پاس آگیا کھانا کھانے یہ ہاتھی بھی نہ بڑا انسینٹ اور تم اس سے بھی زیادہ یہ بتاو نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ نہیں سمجھی نہ جب تو یہ پتہ ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے سے کیا ملے گا تمہیں دیکھو ہادی کی رائے میں تمہیں ایک اچھی لڑکی ہے دیکھنے میں بھی بری نہیں ہو لیکن مرد لوگوں کو وہی لڑکی اچھی لگتی ہے جو ان کو لائن کراتے ہیں میں لوگوں کو وہی لگتا ہے ہم ترکی کے رقم ڈائی کے رقم ڈائی کے رقم ڈائی کے پہنے یاد بھی 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 یاد کہ ایک یاد کہ خود کو اچھاں ایک یاد کہ اچھاں گی چھوڑم براہ